ڈرگ اوورڈوز کے کارن ایک کشمیری یوک کی گجرنگر کے ہوتل 3CEE میں جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق موت ہوئی ہے حالانکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں اس سے پہلے خبر یہ بھی آئی کہ گجرنگر کے ہوتل ایم سی ڈالر جس کو لے کر ایک ویواد بھی ہوا تھا جس ویواد میں ریٹائرڈ انسپیکٹر نور ملک نے بدتمیزی کی تھی ایسے چو باغے بہو آرتی تھاکر کے ساتھ وہ ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھا اس کے بعد ان کے اوپر معاملہ بنا اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا ہوتل ایم سی ڈالر میں نہیں بلکہ ہوتل 3CEE میں دو یوک رکھتے ہیں شاکر مہراج ان کے پتا کا نام مہراج الدین یہ مہجور نگر شرنگر کے رہنے والے ہیں اور ان کے ساتھ تھے ان کے دوست آقب بھٹ پتا کا نام گلام محمد بھٹ پنتھا چوک شرنگر کے رہنے والے تیس سے پنتھس ورش کے قریب قریب ان کی آئیو بتائی جا رہی ہے یہ دونوں چودہ تاریخ کو ہوتل 3CEE میں چیک ان کرتے ہیں اور چیک ان کرنے کے بعد انہیں روم نمبر جو بتایا جا رہا وہ 607 ایلوٹ ہوتا ہے یہ چودہ تاریخ کو اس کمرے میں رہتے ہیں اور پندرہ تاریخ کو شام پانچ بجے کے قریب قریب جو ہوتل میں کام کرنے والے کرمچاری ہیں ان کے مطابق آقب آتا ہے اور کہتا ہے شاکر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے اس کو ہسپتال لے کے جانا ہے آقب شاکر کو ہسپتال لے کر جاتا ہے گورنڈ میڈکل کالیج جمعوں میں جب میں نے پرتال کی تو وہاں سے پتا یہ چلا کہ وہاں پر ان کے ریجسٹر پر بھی یہی لکھا ہے پولیس نے نہیں بلکہ شاکر کے دوست آقب نے اس لڑکے کو میڈکل کالیج پہنچایا میڈکل کالیج کے ریجسٹر میں شاکر کو براڈ ڈیڈ بتایا گیا ہے یعنی جب شاکر وہاں پہنچے تو تب تک شاکر کی موت ہو چکی تھی موت ڈرگ آور ڈوز کے کارن ہوئی ہے یہ پولیس کے سوتر بتا رہے ہیں اور دوسرا اس میں امپورٹنٹ ایک اور پہلو یہ ہے کہ آقب کا جو خود کا پیر ہے وہ بھی کافی سوجا ہوا تھا یہ بھی وہ لوگ بتا رہے ہیں جنہوں نے ان دونوں کو دیکھا ہے ہوتل 3CE سے آقب شاکر کو لے کر میڈکل کالیج پہنچتا ہے اور میڈکل کالیج پہنچنے کے بعد وہاں پر جب ڈاکٹر شاکر کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مر چکا ہے سوتروں کے حوالے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے یہ سنتے ہی آقب وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اس کے بعد پریوار کے لوگوں کو سوجت کیا گیا پریوار کے لوگ آ چکے ہیں اور شاکر مہراج کا پوسٹ موٹم جو ہے وہ ہو رہا ہے شاکر مہراج کی پوسٹ موٹم کے بعد شب جو ہے وہ پریوار والوں کے حوالے کر دیا جائے گا پولیس سے جب میں نے یہ پوچھا کیا ڈیڈ باڈی ہوتل 3CE سے ریکاور ہوئی تو ان نے کہا بلکل نہیں جب میں نے ان سے پوچھا ایم سی ڈالر کے ساتھ اس کا کیا لینا دینا تو انہوں نے کہا کہ ایم سی ڈالر اور ہوتل 3CE ان دونوں کا مالک جو ہے ایک ہی آدمی ہے ہوتل 3CE کے اندر جب آپ جاتے ہیں وہاں جو ہوتل ریسٹریشن کے ڈاکیمنٹ ہیں ان ڈاکیمنٹوں میں مالک کا نام آریف نور ہے سان آف نور علی یعنی انسپیکٹر نور علی جو ریٹائر ہوئے ہیں جن کا واد ویواد ہوا تھا اور جنہوں نے ایسے چوک باگے بہو آرتی ٹھاکڑ کے ساتھ زرابردست بدتمیزی کی تھی اور انہیں جان سے مارنے تک کی دھمکی دی تھی اور اس کے لئے ان پر آروپ لگایا تھا 25 لاکھ روپیہ یہ رشوت مجھ سے مانگ رہی تھی انہیں کے بیٹے ہیں آریف نور جن کا ہوتل ہے ہوتل 3CE تو ابھی تک کی پرتال میں یہ نکل کر آیا ہے کہ شاکر کی موت جو ہے شاکر مہراج کی موت جو ہے وہ ڈرگ آور ڈوز کے قارن ہوئی ہے چودہ جولائی کو شاکر ہوتل میں آیا ہوتل 3CE میں اور اس کے بعد روم نمبر 605 ان لوگوں نے لیا 605 روم نمبر میں یہ لوگ رہ رہے تھے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آقب نے ہی شاکر کو میڈیکل کاللج پہنچایا لیکن معاملہ بہت گمبیر ہے دونوں ہوتل گجنگر میں ہیں دونوں ہوتلوں کا مالک ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں ایم سی ڈالر کو لے کر بھی آپ جانتے ہیں کہ ایم سی ڈالر کو لے کر یہ کہا گیا دیہویہ پارگ کے ساتھ دیہویہ پارگ ساتھ جڑے ہونے کے آروپ اس کے اوپر لگے ہیں اور اس کے علاوہ ایک نابالک بچی کے ساتھ کا جو شوشن ہوا اس کے ساتھ بھی تار جڑے ہوا بتائے جا رہے ہیں یہ سارا پرطال کا وشح اس معاملے میں پرطال ہو بھی رہی ہے لیکن فلال اس سمیں گجنگر میں جو چوکی ہے چوکی کے انچارج اور پولیس کرمی جو ہیں وہ گورنمنٹ میڈیکل کاللج جمبوں میں موجود ہیں جہاں پر شاکر مہراج کا پوسٹ موٹم ہو رہا ہے پوسٹ موٹم کے بعد پرطال آگے بڑھے گی اور پتا چلے گا کہ کیا کارن تھے کن کارنوں سے شاکر کی موت ہوئی لیکن دو باتوں کی پشتی کہ ہوتل ایم سی ڈالر اور ہوتل 3 سی ای ای دونوں کا مالک ایک ہی ہے اور دوسرا یہ کہ جہاں تک شاکر کا تعلق ہے تو شاکر کی موت ڈرگ اوڈوز کے کارن ہوتل کے اندر ہوئی ہے نہ تو اس بات کی پشتی پولیس نے کی ہے اور نہ ہی اس بات کی پشتی ہوتل کے سٹاف نے کی ہے اور تیسرا یہ کہ شاکر کو لے کر پولیس نہیں بلکہ شاکر کا دوست آقب جو اس کی ساتھ ہوتل میں بیٹھا ہوا تھا وہ اسے جمعوں لے کر چلا گیا وہاں جب اس کی موت ہوئی اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا راستے میں موت ہوئی ہوتل میں ہی وہ مر گیا تھا اس کا دوست اس کو میڈیکل کارنج کیوں لے کر گیا یہ ساری چیزیں جانچ کا وشح ہے اس میں گوجہ نگر پولیس جو ہے پرتال کرے گا پرتال کے بعد ساتھ سامنے آئے گا مگر معاملہ گمبیر ہے کشمیر کے سماج کو بھی اس پر گمبیرتا کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ پانتھا چوک اور مہجور نگر جو شرنگر شہر کا دل ہیں شرنگر شہر کے اندر کے دونوں علاقے ہیں ان دونوں علاقوں سے دو یوگ نکل کے آتے ہیں نشا کرنے کے لیے چٹے کے لیے اور اس کے بعد گوجہ نگر کے ایک ہوتل میں وہ لوگ دو دن رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک لڑکے کی اس میں سے موت ہوتی ہے اور اب پریوار والے جو ہے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اس سمیں شاکر کا جو ہے پوسٹ موٹم چل رہا ہے اور دوسری طرف پولیس جو ہے آقیب کی تلاش میں بھی لگ گئی ہے تو اس لیے ایک ہی اس میں گھٹنا کرم میں ایک ہی چیز ہے کہ دونوں ہوتلوں کا مالک جو ہے وہ ایک ہی ہے ایک کا مطلب میرا یہ کہ دونوں ہوتل جو ہیں وہ ایک ہی شخص کے پریوار سے جڑے ہوئے ہیں